الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابه الطیبین الطوہرین اما بنعمت ربکا فحدث استاز الحفاظ استاز کریم حضرت علامہ حافظ اسماعیل یارلوی صاحب جملہ علمائے کرام عیم اعظام حاضرین محفل مجتبہ محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا نور اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بتھر تھر تھرا کر گر گیا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑ رہو قافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا آج کی یہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہیں اور مجھے استاذ محترم نے حکم دیا ہے کہ آج بہت سنجیدگی کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو ہو کہ ہم ملاد کیوں مناتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جذبات سے ہٹ کر دلیل کی روشنی میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ہم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میلاد یہ عربی ہے اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کے بہت دھیان سے سنجیدگی سے سنیے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ گفتگو جذباتی ہونے کی بجائے کچھ مدلل ہو میلاد کا مطلب یہ میلاد بنا ہے ولادت سے ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کے تو میلاد مطلب پیدا ہونا ولادت اب میلاد ہم جب کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یعنی ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اور پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اب یہاں پر اگر کوئی نہ سمجھ یا کم علم بچہ سوال کریں کوئی طالب علم پوچھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے ہم مال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے دادی دادا خوشی منائیں گے اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتے دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے ایمیلے اور ایمیلے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاہ خوشیوں میں شامل ہو جائے وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے لیکن یاد رکھیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ذرا دھیان سے سننا توجہ فرمائیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بین باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں شورفہ کے یہاں پیدا ہوتے ہیں پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے تسرا ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے اب آپ مجھے بتائیں جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں جب آمینہ کے یہاں رحمت اللی العالمین تشریف لائے آمینہ کے یہاں رحمت اللی العالمین تشریف کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو لیکن ایک بات یہ ہے ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے کچھ نہیں مناتے مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں گھر والے خوشی منا رہے الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے آمد ہی آمد ہو رہی ہے لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے تو جب جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی مبارک بات بھی نہیں دے گا مو چڑائے گا مو چڑائے گا تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر آمد پر یہ جو مبارک بات نہیں دے رہا ہے اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے کیوں اس کو مبارک بات دیتے ہو کیوں اس کو مبارک بات دینے میں حرج کیا ہے اگر خدا نے اس کو نعمت دیئے تو مبارک بات دینی چاہئے آپ کیوں منع کر رہے ہو تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا اسے خوشی نہیں ہوئی اس لیے بیچارہ مبارک بات دینے سے روکتا ہے آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو عدیب ہو آلیب ہو زالیب ہو کوئی ہو اگر وہ روکے کہ مبارک بات نہ دینا آپ کہیں گے یار کتنا جلتا رہی ہے کہ بچے کی ولادت بھی یہ روک رہا ہے بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارک باتیاں ہیں اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں اور جو منع کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی منا کرنے والے کے دل میں کئی نہ کئی نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے بیماری ہے درد ہے جلن ہے اسی لیے تو وہ روک رہا ہے ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارک بات پیش کی پتھروں نے خوشیاں منائی کنکروں نے خوشیاں منائی فرشتوں نے خوشیاں منائی حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت بھی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی ستر ہزار بیٹی ہی بیٹے پیدا فرمائے اللہ خوشیوں کا ادار ورمارا ہے آئیے الخسائص القبرہ میں کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے الخسائص القبرہ میں امام سیوتی نے لکھا حجت البالگہ میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبانی نے لکھا اور اسی طریقے سے اور بھی مہدیسین نے لکھا کیا لکھا اس حدیث کی راوی ام المومنین اممہ جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس دن Consult کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا اور وہ چھلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکہ والو تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا آج اتفاق ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے سوائے آمینہ کے گھر کے اس نے چلانا شروع کیا کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا لوگوں نے کہا اتنا چلنا کیوں رہا ہے بیٹا کس کے یہاں بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کیا پیدا ہوا تو کہا جو روز پیدا ہوتے وہ الگ ہے آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات میں چمکتا نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے نبی کی پیدائش پر وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا وہ صرف نبی کی ولا حدیث ہے حدیث ہے اب آپ بتائیں کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو وہ خدا ہے وہ ستارہ جگمگاتا ہے میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں لائٹ لگا لیتا ہوں اس لئے کہ یہ حدیث ہے پاک اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کٹیں یہ امت کو کیا ہو گیا کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں دوستتیاں بچہ پیدا ہوا پتہ نہیں بڑا ہو کہ شرابی بنے گا کبابی بنے گا جواری بنے گا کہ زانی بنے گا کیا اس کی مبارک بادیاں اتنی مٹھائیوں پہ مٹھائیوں مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں چھٹلی جاتی ہے اور کیا کیا ہوتے ہیں سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالے گاہ میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے کسی کا فدوہ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے یہ چھٹلی کیا ہے بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے توفہ بھیجا جاتا ہے سب لوگ کرتے ہیں اس بدعات میں سب شامل ہیں بشمل میرے میں بھی شامل ہوں ہم بھی بیجتے ہیں اپنے دوست اے باپ کیا اور ہمارے یہاں بھی آتی ہیں بیجنے والا بھی کچھ نصیب ہے جن کے ہاں آتی ہیں بولو بھائی یہ عبیدت ہے کہ نہیں لیکن چھٹلی بیجنے پہ سواب ملتا ہے آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے اس لئے سواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے توفہ دیا کرو توفہ لیا کرو تہدو تہبو حدیع دو تہدو تحبو حدیع دو محبت بڑے گی تو یہ حدیع دیا جاتا ہے محبت بچے کی بلادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتا نہیں کیا بنے گا اس کی پیدائش پر خوشی منانے پر ہم کوئی روک نہیں لگاتے اور وہ رحمت اللی العالمین جو ہمارے لئے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے ہم ان کی خوشی بہت اصل میں محبت کی ہے بہت اصل میں پیار کی ہے انسان کو لڑنا دیکھئے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے امت لڑے یہ وقت نہیں ہے امت کو اتحاد کی ضرورت ہے اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہیں واضح اشارات موجود ہیں کہ ہر دور میں حضور کی ملاد منائی گئی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ملاد خود منایا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیدت حسنہ ہے جن بزرگوں نے اس کو بیدت حسنہ لکھا ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے ملاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن یہ حدیث پاک ہے اس کا انکار کسی کو نہیں ہے سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے اور بھی حضور نے وہ جوہت بیان فرمائی لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش یہ میری ولادت ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں باون مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے میری قوم کے کچھ ایسے چھوک رہے جنہیں قرآن عدیس کی معلومات نہیں ہیں وہ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ حضور نے روزہ رکھ کر کے منایا تو ٹھیک ہے نا پھر ہم بھی روزہ رکھ کر کے منائے قوم قوموں کی ضرورت کیا ہے جلوز کی ضرورت کیا ہے جھنڈوں کی ضرورت کیا ہے احتمام کی ضرورت کیا ہے میں کہتا ہوں میرے عزیز دراصل جس کا جتنا فہم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں دراصل اسلام میں یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل ہمیں مل جائے کسی چیز کا ثبوت ہمیں مل جائے جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا سنت ہے ٹھیک ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن آج جس طریقے کا نکاح ہوتا ہے اس طریقے کا نکاح اللہ کے رسول حضور علیہ السلام کی زمانے میں کبھی نہیں ہوا لیکن اس نکاح کو کوئی بیدت نہیں کہتا اس نکاح کو کوئی حرام نہیں کہتا اس نکاح کو کوئی شرک نہیں کہتا ہمیں صرف اتنا ثبوت چاہیے تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے اور وہ نکاح کرنے کا ہمیں سنت مل گئی کہ حضور نے نکاح کیا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کیسے نکاح کیا حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں بظاہر کوئی بارات نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ مالے گاؤں والوں اپنے لبوں لہجے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے حضور نے جو نکا کیا تھا اس میں کوئی اگوا نہیں تھا حضور نے جو نکا کیا تھا اس میں کوئی بارات نہیں تھی حضور نے جو نکا کیا تھا اس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ناشتہ کرانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا حضور نے جو نکا کیا تھا اس میں کوئی شامیانہ اور منڈپ نہیں تھا حضور نے جو نکاں کیا تھا اس میں جو اس طریقے کی پلاو بریانی کی کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی حضور نے جو نکاں کیا تھا اس میں تو ولیمے میں ستو کھلائے جاتے تھے ستو اللہ کے رسول نے کھلایا خجور کھلائی دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی کہنا آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچے کے ولیمہ میں یا خود کے ولیمہ میں آپ ستو کھلائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ چار گالیاں دے کر کے لوگ جائیں گے اور عوام نہیں دے گی یہ بات ہو سکتی ہے نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے میں تو مرگاں کھانے والا روز کا آدمی اور یہ دال اور چنہ پیسا وہ مجھے ستو کھلا رہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے ولیمہ میں تو ستو کھلایا گیا تھا آج کا ولیمہ ستو پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ بریانی بنائے کورما بنائے مٹھائی بنائے تو کوئی نہیں کہتا کہ نہ بابا میں نہیں کھاؤں گا یہ تو بیدت ہے حضور علیہ السلام کے یہاں بلکہ حضور کی سنت ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں حضور کے دسترخان پر کبھی دو قسم کی ڈش جمع نہیں ہوئی حضور علیہ السلام نے سرکر سلوٹی کھائی ہے لیکن میرے آقا رسلام کے دیوانو مجھے بتاؤ آج جب ولیمہ میں چار پانچ ڈشیں لگتی ہے بلکہ کھانا زائے ہوتا ہے ایک ایک پلیٹ دو دو ہزار روپیے کی بنتی ہے آرڈر دیے جاتے ہیں لوگ دو چار چار لکھ میں کھا کر کے پوری پلیٹ پھیک دیتے ہیں اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دو ڈش کیوں بنائی آپ نے چار ڈش کیوں بنائی آپ نے پانچ ڈش کیوں بنائی کوئی اس کو حرام نہیں کہتا کوئی اس کو شرک نہیں کہتا کوئی اس کو بدت نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی لیکن آج دور بدل گیا تقاضے بدل گئے انداز بدل گئے لوگوں کی سوچ بدل گئی لوگوں کی فکر بدل گئی ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا اب حضور نے سٹو پر کیا لیکن ہم بریانی پر کرے تو کوئی فتوہ نہیں ہے بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد منائے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے حضور نے میلاد منایا آپ بھی منائیے آپ کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے جس شان سے چاہے مناتے رہیے جیسا عشقی اجازتیں مناتے رہیے بس بات تو خوشی کرنے کی ہے بات تو خوشی کرنے کی ہے اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے ہم نہیں کھلائیں گے تو حضور نے کبھی رکھ کر کہ روزہ رکھ کر میلاد منایا کبھی کھلا کر میلاد منایا الحاوی للفتاوہ میں امام جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے زبا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی ملاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے یہ امام جلال الدین سیوتی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے امام سیوتی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں اہل علموں کو سب بتا ہے لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ تینڈورہ پیٹو کے ہے ہی نہیں اگر چمگادور کو سورج سے تقلیف ہے وہ کہہ دے کہ سورج ہے ہی نہیں آنکھ بن کر کے پڑی یہ سورج ہے ہی نہیں قصور تو اس بڑی بھی کہنا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے فَسَّلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا عَتَالَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو علم والوں سے پوچھ ہوگے تو آپ کو پتا چلے گا الحاویلی فتاوہ میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰن بکرِ زبا کرتے تھے اور حضور کے ملات کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے آج کی کتاب نہیں ہے یہ سو سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ صدیوں پرانی کتاب ہے الحاویلی فتاوہ اب آپ کو یہ حوالہ ملا پھر آئیے دوسری طرف اب میں تو اتنے بکرِ زبانی کر سکتا صدیق تو بڑے مالدار تھے تو صدیق اکبر نے کیا کا پتا ہے کتاب کا نام ہے نعمت القبرا لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالیٰ لہ وہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا نعمت القبرا میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف ایک روپیہ خرج کرے کتنا ایک روپیہ کتنا ایک روپیہ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا لیکن درہم درہم کی بات کی گئی ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے روپیہ کہہ رہا ہوں ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں میں نے اسی کہیں حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمانا برا کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لئے تو بارحال صدیق اکبر نے فرمایا ایک درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرج کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں باقی کیا جائے گا کتاب کا نام نعمت القبر ہے یہ کتاب بھی آج کل کی چھپیویں نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہیں اللہ ہو اکبر اب آپ کو حیرت ہوگی اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی حضور کو پہاڑ پر کندوں پر بٹھا کر کے لے کر چڑھے یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی فاروق عظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے تو اب آپ کہتے ہو کہ ایک روپیہ نبی کی ملاب میں کسی نے خرچ کیا تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا کہاں یہ ایک روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نے کیا آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا نہیں میرے عزیز صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نوآلہ السلام جب آپ کا ویسال ہونے لگا جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں ہو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا ایک کام کرتے ہیں حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یہ عقیدہ کس کا ہے یہ عقیدہ کس کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا دریا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دریا میں بھی کبریں بنتی ہیں اور کبریں دریا میں بنے گی تو کبر کا حال کیا ہوگا سب بہ جائے گا چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا لیکن یہ نبی کی شان ہے پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا لیکن یہ بھی وسیعت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر کہ آپ پڑھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وسیعت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میرے قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباؤ اجداد کی قبریں موجود ہیں اللہ اکبر اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اسی لئے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا کلاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن میں سب موجود ہیں میرے عزیز ہمیں کچھ لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے امتِ مسلمہ پڑھے علم حاصل کرے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مزار میری قبر کو کھول کر کے میرے لاشیں کو لے کر کے جانا اللہ اکبر پھر کیا ہوا تاریخ میں آتا ہے تفسیر میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کا ظلم حدث سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب ہمیں مصر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے وسیعت یاد آئی اس لیے کہ نسلن بادہ نسلن جو ہے وسیعت منتقل ہو رہی تھی جب بھی بنی اسرائیل جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے پھر کیا ہوا جناب یوسف علیہ السلام وہ تشدیر کے مزار کی خوج میں لگ گئے اور پھر کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے ان میں ایک بڑھیا عمر رسیدہ تھی اس نے کہا اللہ کے قلیم مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے میں بتا سکتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں جنت میں میں آپ کے ساتھ داخل کی جاؤں گی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی لیکن صلاح کیا ملنا چاہئے جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی حضرت موسیٰ نے کہا اوقات دیکھ میں ساتھ ساتھ حدیث کی تشریفی کر رہا ہوں اوقات دیکھ تیرا جنت میں جانا تیرے لئے کافی ہے میرے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی برابر وہ بڑھیاں کی نیکی ہو سکتی ہے بولو نہیں ہو سکتی لیکن کس عمل پہ جانا چاہتی ہے نبی کا مزار بتانے کے بدلے میں یہ نبی کا مزار ہے حضرت یوسف کا مزار یہ بس یہ بتانے کے عوض میں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے حضرت موسیٰ نے کہا جنت لے میرے ساتھ آنے کی بات نہ کر اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میں موسیٰ سے کہہ دینا موسیٰ اگر مانگتی ہے تو دے دے تیرا بھگردہ کیا ہے اب آپ مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سی عمل پہ کہ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کے مزار کی نشاندائی کر رہی ہے جب اس عمل پہ بڑھیا موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو میلاد پہ کوپیا خرچ کرنے کے بدلے میں ہم سنتی اکبر کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ نسانت جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ اس لیے اپنی گلی کو سونی سونی نہ رکھنا اپنی گلی کے اندر جو ہے روشنی کرنا تاکہ پتا چلے رہنے والوں کی آبادی جو ہے عاشقوں کی آبادی ہے یاد رکھنا جو نہیں لگاتے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق نہیں ہے کبھی نہیں کہتا لیکن یہ کہتا ہوں دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے اگر اندر نہیں ہے تو باہر بھی اس کا اظہار نہیں ہوتا ایک مرتبہ ایک شخص امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے آیا اس نے امامِ عظم سے مسافہ کیا امامِ عظم نے فرمایا جب سب مل چکیں گے تو بعد میں میرے پاس آنا اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے ہلکے پھل کے کپڑے تھے اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد سب مل مل کر کے چلے گئے جب وہ آخری میں آیا تو امامِ عظم بڑے مالدار آدمی تھے فرمایا مسلح کے نیچے جو ہے وہ روپیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے وہ لے جاؤ اچھے کپڑے پہنو اپنے گھر والوں کو اچھا کلاو اس میں کا امام آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں آپ کی معلومات کے لئے بتا دوں کہ اللہ نے مجھے بہت اس سے زیادہ نوازہ ہے میرے پاس بہت دولت ہے تو امامِ عظم نے فرمایا نادان جب اللہ نے دولت دی ہے تو چھپا کر مت رکھ اس کا اظہار کر تاکہ پتا چلے توجہ اس پتا چلے مسلمانوں اگر دولت جیسی نعمت ملے تو حنفیوں کو امامِ عظم کا فتوہ یہ ہے حنفیوں کو امامِ عظم کا فتوہ یہ ہے کہ خدا نے دولت دی ہے تو چھپا کر مت رکھ تاکہ لوگ تس سے بدگمان نہ ہو کہ تُو فقیر ہے تیرے پاس کچھ ہے نہیں اچھا پہن تاکہ اظہار ہو اچھا پہن تاکہ اظہار ہو کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے اللہ اکبر روپیے جیسی دولت ملے تو امامِ عظم فتوہ دے رہے ہیں تیرے چہرے پر تیرے ظاہر پر اس دولت کا اثر نظر آنا چاہئے اور ساری دولتوں کی دولت ساری سروتوں کی سروت ساری نعمتوں کی نعمت نعمتِ عظمہ محمد الرسول اللہ اللہ نے تم کو دیا ہے اللہ نے تم کو دیا ہے تو کم سے کم یہ والا جس کو نہیں ملا اور یہ والا جس کو مل گیا تو دونوں میں اظہار تو ہونا چاہئے اللہ اکبر ان والوں کے گھر سونے سونے ہیں تو لوگ دیکھ کر پتا کرتے ہیں کہ یہ والا ہے یہ والا ہے اس کو ملا نہیں ہے نبی اور جو یہ والا ہے اس کو ملا اس لیے اظہار کر رہا ہے اظہار کر رہا ہے تو گلتی سے آپ کو کوئی یہ والا نہ سمجھ لے کہ ملاد میں گھر سونا ہے مسجد سونی ہے دروازہ سونا ہے مزاق نہیں اڑا رہا ہوں بہت صرف یہی آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیں اظہار ہونا چاہئے اظہار ہونا چاہئے اس لیے کہ اللہ اکبر اگر کسی دولہ کی شادی ہے اور وہ مو اتار کر کے بیٹھا ہے لوگ کہیں گے کیا شہر پسند کی نہیں ملی یا کچھ مسئلہ ہے کچھ پرابلم ہے کیا بات ہے اظہار نہیں ہے کہا نہیں اندر تو بہت خوش ہے برادیو زیادہ ہم خوش ہے وگر تیرے مو پہ سارے دین کیوں بجے ہوئے جب اندر سے خوش ہے تو اوپر اظہار ہونا چاہئے چہرے سے اظہار ہونا چاہئے کام سے اظہار ہونا چاہئے انداز سے اظہار ہونا چاہئے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حد ہیں لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا جشن مناتے ہیں مصطفی جان رحمت نے تمہیں ایمان کا اقتدار عطا کیا اگر وہ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا نہ یا ایواللہ دین آمنوں کا خطاب ملتا حضور نے جو اقتدار تمہیں عطا کیا ہے وہ اقتدار تمہیں دنیا کا کوئی قائد عطا نہیں کرسکتا آمینہ کے لال کے سوا اس دن اظہار کرو خوشی کا اس سے فائدہ کیا ملے گا اس سے فائدہ کیا ملے گا بات سمیٹے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے ہندو مسلم سی کسائی سب خوشی منائے اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیکہ ملا اگر حضور نہ آتے تو کون کیا دیتا دیکھئے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا بار بار آپ نے سنا ہے آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب النکاح میں ہے اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے مممبر سے لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا ٹھیک ہے کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے بلکہ حضور کے یوں کہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے لیکن بارال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے کون تھے حضرت عباس تھے ایک بات انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا ابو لہب کونے جانتے ہیں ابو لہب کونے جانتے ہیں ابو لہب سیٹی فائی کافر کا نام ابو لہب ہے آسان کروں اپنی زبان میں سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہ ہی کہیں گے ہے نا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک صورت گواہ ہے تبت یدہ ابی لہب اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے اس ابو لہب کو حضرت ابباس نے خواب میں دیکھا پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کی عذاب میں گرفتار ہوں نبی سے دشمنی کرتا تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جہنم کی عذاب میں گرفتار ہوں لیکن ایک خانس بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے جس سے مجھے تھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں آپ توجہ فرمائیں یہ میں نے مفہوم پیش کی حدیث پاک کا اللہ اکبر اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو تھنڈا پانی ملتا ہے قرآن کہتا ہے لا بار ادیم ولا کریم جہنم کے اندر تھنڈا پانی نہیں ہے لیکن جہنم میں ہفتے میں اے روز نہیں ملتا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا کیونکہ جمعہ تو سید الیام ہے پیر کو کیوں دیتا ہے وہ چوسٹا ہے تو پیر کو دیتا ہے اور وہ تھنڈا پانی ملتا ہے اس کو تھوڑی راہت ہوتی ہے عذاب میں کمی ہوتی ہے کیوں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز سعیبہ کو انگلی کی اشارے سے آزاد کر دیا نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کی اشارے سے آزاد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا اللہ اکبر لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی بھتیجہ سمجھ کر خوشی منائی جب نبی کو بھتیجہ سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے اللہ اس کو کتنا انعام اتا فرمائے گا کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے یہ تو خواب ہے خواب سے دلیل لی جاتا ہے خواب کی شریعت کیا ہوتی ہے خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ پہلی چیز کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلائیں کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا توجیہ کی صحابی جب خواب دے کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا لیکن صحابی نے خواب دے کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے تو اب عباس نے کیا دیکھا جانتے ہیں کہ اب جو صحابی رسول انہوں نے بیان کیا تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا یہ بھی حدیث ہو گیا اور پھر اللہ اکبر کتنا بڑا فائدہ ابو اللہ جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے فیض مل رہا ہے اس لیے تم بھی میلاد مناؤ اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے حضور کی آمد کیا ہے اور حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انام دیا اب بات آگے نہیں بڑھاتا سمیٹ رہا ہوں کیسا انام دیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام عبدت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المتلیب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے عرض کیا آتا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی جلوس کیوں نکلتا ہے جھنڈے کیوں لگتے ہیں شیخ عبدالعق محدیز دیلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ خاتون فرماتے کہ جبریل نے ایک جھنڈہ کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈہ حضرت آمینہ کے گھر پہ لگایا اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک جھنڈہ مشرق میں لگایا ایک جھنڈہ مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈہ کعبے کی چھٹ پہ لگایا یہ جھنڈہ کیوں لگ رہا ہے پرچم کب لہرائے جاتے خوشی کے دن پندرہ اغسطہ کی دن ہمارے اجھنڈہ کیوں لہرتا ہے خوشی کا دن ہے ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرائے آجاتا ہے کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفی جانے رحمت کا پرچم لہرائے آجاتا ہے یہ سب حدیث میں ہے موجود اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھئے گفتگو کیجئے قرآن میں ملاد کا ذکر حضور کی ملاد کا ذکر قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ میں ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ میں ملاد النبی کے دن مکہ میں تھا اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً تین صدیوں پہلے کموبیش فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا اور مکہ قابے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ کندیلیں لے کر جلوس نکلا کرتا تھا اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا روشنی ہی روشنی تھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھیں کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا جب وہاں پر انیس سو چوبیس سے پہلے تک کہ وہاں بھی جلوس نکلتا تھا عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا ملاد بناتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے لیکن ایک بات اینڈ کی پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں آپ جھنڈا تو لگائیں گے آپ لیٹنگ تو لگائیں گے آپ ملاد تو پڑیں گے لیکن حضور جس مقصد کے لئے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں ہاں ہاں خر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں ہاں ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ و اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل گمگین ہوگا کیوں گمگین ہوگا اس لئے کہ میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لئے تشریف لائے تھے حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ 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 کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا جائے گمرا انسانوں کو ہدایت کا نور عطا کیا جائے ایمان کی روشنی عطا کی جائے ایمان کی رمت عطا کی جائے گمراہی اور گناہ کے دلدل میں دسے ہوئے انسانوں کو یا تقوی کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جلوس میں میری قوم کے جمان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو پرسنل لائف دیکھو تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں وہ پاپ کر رہے ہیں کئی چوری کرتے نظر آتے ہیں کئی زنا کرتے نظر آتے ہیں کئی کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں کئی نشے اور شراب کی لانت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں یاد رکھنا صرف ایک دن کے ملادی مت بنو بلکہ پوری زندگی کے ملادی بنو اور پوری زندگی کا ملادی کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے کیونکہ میرے آقا نے بتایا کلوں مسکرین حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو لیکن افسوس مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے مسلم محلوں کے اندر نشے کی لانت عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لانت میں ٹوپتے جا رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں لیکن آپ کی عبرت کے لیے کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے افسوس صد افسوس جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنہ عام ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے ان کے چیروں کو سوبر اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے اس سلسلے میں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہو کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے معروضہ پیش کیا کہ تو اس کو اخنا زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بپا کرے گا پتل و گارہ گری کرے گا تو اللہ نے آدم کو تو بنا دیا یہ کہہ کر انی آلم و مالا تالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور میں ان فرشتوں سے فرمایا تمہیں اپنے تقویے پہ بڑا ناز ہے تمہیں اپنی تسبیح و تحلیل پہ بڑا ناز ہے ایک کام کرو کہ تمہیں کے دو فرشتے مجھے دو تاکہ میں ان کو زمین پر بھیجوں اور ان کا امتحان لوں کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے ان لوگ آپ کو پتا چلے کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے حالانکہ اس روایت پر بڑی جراہ کی گئی ہے اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا گیا ہے لیکن صرف عبرت کے لئے پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دی حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کو لکھا ہے صاحب نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے اور بھی کئی جگہ اور بہت کسر سے کتابوں میں یہ آئی ہے اس لئے صرف عبرت کے لئے بیان کر رہا ہوں ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سنت پر بھی جراہ کی گئی ہے تو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو کہا دو فرشتوں کہا کہ تم میں سے دو فرشتے چن کر کے دو دھیان دینا اپنے تقوی پر ناس کر کے کبھی کسی کو حقیق نہیں سمجھنا کبھی کسی کو زلیل نہیں سمجھنا اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اپنی دیڑھو شیاری نہیں ہے اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے اس لئے کسی کو گناہ میں مقتلہ دیکھ کر اس پر کیٹی سائز مت کرنا نکتہ چینی مت کرنا اس کا مزاق مت اڑانا پتہ نہیں اللہ اس کو کب نیکیوں کی توفیق دے دے تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کی دو دو تو انہوں نے دو فرشتے جو ان میں فرشتوں میں جو مایا ناس فرشتے تھے دو کو نکالا ایک کا نام حاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا حاروت و ماروت کو فراللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان کو قاضی بنا کے بھیجا قاضی شرعہ بنا کر قاضی شہر بنا کر بھیجا چیپ جشٹس وہ لوگوں کے فیصلے کرتے جب وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ایک مرتبہ زہرہ نام کی بہت خوبصورت عورت آئی آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے پتا چلا حسن کو دیکھنا کتنا بھیانک ہے حسن کو دیکھنا کتنا خطرناک ہے کہ انسان جو اس بلا کے اندر گریفتار ہو جاتا ہے اسی لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی اے میرے بیٹو اگر تمہیں ناغ کے پیچھے جانا پڑے تو جانا مگر حسن کے پیچھے مت جانا ناغ دسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے اور ناجائز حسن دسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے آج بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی بات کہنی پڑتی ہے آج میری قوم کے نوجوان چھوٹی چھوٹی عمر کے نوجوان موبائل پر لڑکیوں سے بات کرنے میں لگے رہتے ہیں الجے رہتے ہیں ناجائز محبتوں کا شکار ہو گئے مولنے کے اندر لڑکے لڑکی آپس میں ہسی مزاں کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ ناجائز محبت انسان کو زنا تک لے کر کے جاتی ہے اے میری قوم کے جوان پانک دامن رہو تو اللہ تمہیں پانک دامن بی بیاں تا فرمائے گا اگر تم پانک دامن نہ رہے تو یاد رکھنا کسی کی تھالی پر کسی کی رکابی پر کسی کے کھانے پر حملہ کرنے والو تمہارا کھانا محفوظ نہ رہے گا کسی کے بستر کو کچلنے والو تمہارا بستر محفوظ نہ رہے گا میلاد النبی کا جشن صرف رسمی طور پر مت مناؤ بلکہ عمل کے میدان میں پختگی اختیار کرو اپنی آنکھوں کو بہایا بناو اپنے کردار کو پارسہ بناو اپنے اندر پارسہ ہی پیدا کرو صرف ظاہیر کے مسلمان مت بنو بلکہ قلب کے بھی مسلمان بنو نگاہ کے بھی مسلمان بنو اقبال کہتے ہیں زباہ سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل دنوں نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں اپنی نگاہوں کے اندر تقدس پیدا کرو اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کرو اپنے کردار میں اتنی حیاء اور پاکیزگی پیدا کرو کہ دنیا پکار تھے جب سارے چودہ سو سال کے بعد آج نبی کے گلاموں کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی پاکیزگی کی شال کا عالم کیا ہوگا اپنے کردار سے اپنے نبی پاک کا کردار یاد دلا دو اگر قوم کی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اے میری قوم کی بیٹی ایمان کے بعد حیاء سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس شرم سب سے بڑا زیور ہے عورت کے پاس اس لیے کہ جو حیاء جتنی جو عورت جتنی با حیاء ہوگی اللہ اس کو اتنا متنا مضبوط ایمان عطا فرمائے گا جس میں حیاء نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے پارسائی اختیار کرو آج کی لڑکیاں ڈپٹوں کو مفلر بنا کر کھوٹیوں پہ ٹان کر جو ہے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے کل ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے جانے میں ہچکچاتی تھی آج کل کی لڑکیاں تو اللہ ہو اکبر کسی سے نئی ججتی وہ ہر جگہ کھڑی ہے سینہ ٹان کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کیا ہو گیا مسلم بیٹیوں کو کیا ہو گیا مسلم بچیوں کو ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کی آج بیٹیاں سیریل دیکھ کر آبارہ ہو رہی ہے فلمیں دیکھ کر کے گناہوں کے رستے پہ جا رہی ہے خدا کے لیے کنٹرول کرو ماحول تبدیل کرو حالات کو بدلنے کی کوشش کرو اللہ ہو اکبر اگر آج حالات نہ بدلے گئے تو آنے والا دور ایسا بیانک ہوگا کہ رونے کو مزدور نہیں ملیں گے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو اولاد کی صحیح تربیت کرو بیٹوں کی صحیح تربیت کرو اللہ ہو اکبر ہماری قوم کی بیٹیاں کتنی باہیا تھی اللہ اللہ ایک بات یاد آتی قوم کی بیٹیوں کے ایک پیغام دیتی وحث کرنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر حضرت سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب دلی کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت دلی والے پانی کے لیے بے چین تھے پانی کے لیے بے قرار تھے اس تسکہ پڑھ لی گئی دعائیں کر لی گئی لیکن بارش دہوی تو اس وقت حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید کو کسی نے کہا کہ آپ دعا کریں حضرت نظام الدین ابو المعید نے جو ہے وہ ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور نکال کر کے دعا کی اللہ ہو اکبر کھاکالی گھٹائیں چھا گئی اور پورا دلی جلتھل ہو گیا کسی نے پوچھا شیخ نظام الدین ابو المعید سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں ہوئی اتنی بڑی بڑی آیتیں پڑی گئی نمازِ استسکہ پڑی گئی لیکن بارش نہیں ہوئی اس کپڑے کے ٹکڑے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے نکال کر دعا کی اور بارانِ رحمت کا نزول ہو گیا شیخ نظام الدین ابو المعید فرماتے ہیں یہ معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ میری ماں کے ڈپٹے کا ٹکڑا ہے میں نے اللہ سے عز کیا مولا یہ اس ماں کے ڈپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا اسی کے صدقے میں بارانِ رحمت کا نزول فرما دی یعنی ہماری قوم کی بیٹیاں اور مائیں اتنی پارسہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی اور آج تو بال بنائے جارہے قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلہ بیوٹی پارلر میں جارہی ہے یہ حالت ہو گئی ہے حسن کی طرف جاری نہیں نہیں یہ ہسنے مسکرانے کی بات نہیں اس سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا میں سارے بیوٹی پارلروں کو تو نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج کل اکثر بیوٹی پارلر زنا کے دلال بن چکے وہاں جب عورتیں جاتی ہیں تو بعض آپ تک کچھ بچلن عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی طبیعت کو دیکھ کر ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے جسم کوئی بیچنے کے لیے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی جو مذہب حیاء کے تحفظ کے لیے اسلامی بیٹیوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا رسول پاک کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا عورتیں مسجد میں جاتی تھی لیکن فاروق آدم نے اپنے دور میں روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد نہیں جائے گی جب عورتیں یہ شکایت لے کر اممہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کیوں کرتے ہیں تو اس وقت تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جو آج تمہاری صورتحال ہے یہ جو آج تمہاری بے احتیاطی ہے اگر یہ بے احتیاطی اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی رسول بھی فرماتی ہے یعنی حیاء کے تحفظ کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے جان نشین فاروق آدم نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا تو جب اگر عبرو اور عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی عزت و عبرو کو خطرہ ہو تو عورت عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی عزت و عبرو کو خطرہ ہو تو عورت مسجد نہیں جا سکتی جو مذہب عزت و عبرو کو خطرے میں ڈال کر عبادت گاؤں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا پارکوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا لیکن کیا ہو گیا آج اسلام میک اپ کرنے کو منع نہیں کرتا جو جائز میک اپ کرو لیکن گھر میں کرو پارلر میں جانے کی کیا ضرورت ہے ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمارا مذہب تو اتنا محتاط ہے کہ کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی بلا عذر شرعی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی کونی کے اوپر کا حصہ جب ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو مہندی لگانے کے لیے اور پارلروں میں جانے کے لیے آدھے ننگے کیسے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے لوگ کہتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں مولانا صاحب وہاں ہمیں پتہ ہے کون ہوتا ہے اگر عورت بھی ہو جب ماں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں ہے یا اپنی کونیوں کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے کونیوں کے اوپر کے حصے کو تو ان عورتوں کے سامنے جو بیٹھی بھی تمہیں ٹھگ رہی ہے نہیں یہ اسلامی تحزیب نہیں ہے اس سے اللہ کے نبی کا دل دکتا ہے جو تم کرتے ہو اور جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائیں وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ زمین پہ نہیں جی سکتی آج جو قوم مسلم زندت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھایا آقا کے دل کو تکلیم پہنچائی اس لیے تم دردر کے بھکاری بن گئے تم کچلے جا رہے ہو تباہ کیے جا رہے ہو توبہ کرو اور صحیح معنی میں رسول پاک علیہ السلام تو وہ تسلیم کے فرامیم پر عمل کرنے والے بن جاؤ دنیا بھی خوشکوار ہو جائے گی قبر بھی خوشکوار ہو جائے گی آخرت بھی خوشکوار ہو جائے گی تو میں گفتگو سمیٹ رہا تو اس پہ بات مکمل کر دوں حاروت اور ماروت کو جب انسان کی شکل میں بھیجا گیا تو زہرہ نام کے ایک خوبصورت عورت آئی اس کے حسن پر نظر پڑی تو ان لوگوں نے دیکھا اور اس کو کہا کہ ہم جو چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ کر یعنی ان لوگوں نے اس کو گناہ کی دعوت دی وہ ایک بچہ گود میں لائی کہنے لگی کہ اس بچے کو قتل کر دو تو میں اپنے جسم پر تمہیں قابو دے دوں گی زمین پر آئے تھے لیکن کچھ رابطہ باقی تھا نا اس کائنات سے تو کہا کہ ہم قتل نہیں کریں گے اس کے بعد اس نے دوسرے دن آئی پھر کہا کہ اپنے جسم پر ہمیں قابو دے دو اس نے کہا شرط ہے کہ میرے بطہ کی عبادت کرو کہ یہ شرط ہے نہیں کر سکتے پھر تسری مرتبہ آئی تو کہا کہ اپنے جسم پر قابو دے دو تو اس نے کہا شراب پی لو شراب پی لو ان لوگوں نے سوچا بدھ کو سجدہ کرنا شرک کسی کا قتل کرنا بے جان جو ہے وہ کسی جان کا نہ قتل کرنا نہ جائز قتل کرنا یہ بہت تباہی کا ذریعہ ہوگا اور بہت اس کا بیانہ کا انجام ہوگا لیکن جب اس نے کہا نا کہ شراب پی لو وہ سوچا کہ اگر ایک گلاس چند گھوٹ شراب پی لیں گے تو کیا ہوگا اس نے پیش کیا انہوں نے پیا پھر پیا پھر پیا پھر پیا اور اس قدر اس نشے میں ڈوب گئے کہ اس عورت نے جو کام کروانا چاہا وہ سارے کام وہ کروا لے گئی نشے کی وجہ سے جب نشہ ختم ہوگا بہت پشتائے ہوش میں آئے تو بہت پشتائے ہم نے کیا کر لیا تو قدرت کی طرف سے دو باتیں رکھی گئی ان کے لئے یا تو آخرت کا عذاب لے لو یا تو دنیا کا عذاب لے لو تو ان لوگوں نے آخرت کے عذاب کے متعلق یہ کہا کہ بہت ہمیشہ باقی رہنے والا ہے آخرت کا عذاب دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا اس لئے ہم دنیا کا عذاب لینے کے لئے تیار ہیں آخرت کا عذاب نہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اب بھی جائے وہ اللہ کی عذاب میں فرشتے فرشتے شراب نوشی کی وجہ سے اب بھی وہ اللہ کی عذاب میں مبتلا ہیں میں نے پہلے کہا کہ اسرائیلیہ کے حوالے سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے سنت پر جرہ بھی ہے لیکن آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر فرشتے چن جام پی لے فرشتے چن جام شراب کے پی لے تو قیامت تک مسئیبت میں گرفتار رہتے ہیں اور تم ساری زندگی نشے میں مست رہو پوری پوری رات نشے میں پڑے رہو کتہ گولیاں کھاؤ اس سے نشا کرو اس سے نشا کرو ہیروائیم سے نشا کرو انجیکشن سے نشا کرو تمہارا انجام کیا ہوگا نشا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے حال پر رہم کرو ملاد النبی کا مقصد یہ ہے حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ گندگی سے تمہیں نکال کر ایک سچا سچا سترا انسان بنا دیا جائے تمہیں ایک پاکیزہ انسان بنا دیا جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب فرشتوں کے ساتھ یہ کیا گیا تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس لیے کبھی شراب کے قریب مجھ جاؤ نشے کے قریب مجھ جاؤ ناجائز محبتوں کے قریب مجھ جاؤ اور حضور کا ملاد مناؤ لیکن ڈی جے مت بجانا ناجائز اور حرام کام مت کرنا اللہ نے توفیق دی ہے نئی پورا گھر سجا سکے ایک چھوٹا سا بلب لگا دینا تاکہ خوشی کا اظہار ہو اور گھر پہ ایک جھنڈا لگا دینا تاکہ پتا چلے کہ آپ حضور علیہ الصلاة و تصدیم آمد کے موقع پر خوشی منا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ مجھا آپ سب کو عمل کی توفیق دے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمی واتو بلئی یہ سلسلہ ہفتے بھر تک چلے گا سیرت النبی کا انشاءاللہ آپ اس میں تشریف لائیں سیرت کے ساتھ دلائل پر بھی گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ